خبر آپ کو دیں گے ڈسٹرکٹ اینٹسیشن کورٹ اسلام آباد نے آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ آب پارہ میں درج دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر حنواؤں کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ آب پارہ میں دو مقدمات درج ہیں شام حمود کریشی اور فیصل جاوید کے خلاف بھی مقدمات درج ہیں خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ آپ پارے میں درج دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہے تفصیلات حاصل کریں گے ڈان نیوز کے نمائندیں عمر برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ آپ پارے میں درج دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی فیصل جعوید اور دیگر کی درخواست بریت پر دلائل مکمل ہو چکی ہیں اور بریت پر سمات جیڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے کی عدالت نے تھانہ آپ پارے کے دونوں مقدمات میں درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف اور آمنہ علی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے درائل دیئے گئے سردار مصروف کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر مجاز آتھارٹی کی جانب سے درج نہیں کروائی گئی اگر ٹرائل ہو بھی جائے گا تو سردار ہونے کے امکانات نہیں ہیں پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے سوائے اجنڈوں کے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور امید ہے کہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے گا عمر تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا